موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد فائیوز کے ساتھ میں ہوں مجزوہ شیخ اور میں ہوں عائشہ شوکر سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈائنز لڈن انجمن طلبہ اسلام کا مقصد طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شماعہ فیروزہ کرنا ہے ان کے حالات کا اظہار انجمن طلبہ اسلام کے ناظر مجاہد حسین بھٹی نے گزشتہ روز انجمن طلبہ اسلام لڈن سیٹی اور کالج کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا حکومت پنجاب کی ہدایت پر خدمت آپی دہلیز پر پروگرام کے تحت شیخوپورا کے سرکاری سکولوں میں مونسون شجرکاری موہم جاری ہے سی ایو ایڈوکیشن ملک منظور احمد نے گورنمنٹ گلز ہائی سکول فاطمہ جناب میں ہیڈ میسٹریس اور اساتذہ کے ہمرا سکول کے گارڈن میں پودے لگائے اور اساتذہ سمیت سکول عملے کو شجرکاری موہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت کی سوحاوہ کے نواہی علاقے موڑا کلیان میں الفلا فانڈیشن پاکستان کے تحت فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا سسلہ نقشبندیہ ویسیہ کی زیلی تنظیم الفلا فانڈیشن عرصہ دراز سے ملک بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے رانی پور اور گردو نواہ میں وقفے وقفے سے بارش جاری شاہی بازار پرانا بس ٹرینڈ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بارش کا پانی جمع سندھ حکومت کے ترقی کے دعوے کھل کر سامنے آگئی زلین تظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پنو آقل میں بھی جہاں ایک طرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لئے مال موویشی کی خریداری میں تیزی نظر آ رہی ہیں وہی دوسری طرف موویشیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہیڈ لائز آپ نے جانی بولٹن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دے چنے کہ سوشل میڈیا پر مسلم کانفرنس کے پوسٹرز پاڑے جانے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں اس حوالے سے ترکنڈی کے مقام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے جیالوں کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہمارے بیورو جی محمد موتزا مغل سے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر کے علاقہ ترکنڈی میں پچھلے دنوں ایک خبر وائلر لئی تھی سوشل میڈیا پر کہ مسلم کانفرنس کا دفتر یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے یہاں پر آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں عوام علاقہ موجود ہوگی ہم ان سے جنیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے اب ہمارے دفتر کی اوپننگ تھی چودہ تاریخ کو ٹھیک ہے اس دفتر اسی طرح اسی آلت میں تھا جس طرح آج سجاد دجا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ والی دکان تھی یہ ہم نے اوپن کی ساتھ والی اس وجہ سے کہ مہمان تھے ہمارے پاس یہ جگہ لگا لیں جو سیاسی مخالفین ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اس بات کو لیا انہوں نے کیمرے کی نظر سے اور اس کو یہ نقشہ دیا گیا جو کل سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور وہ دوسری ساتھ والی دکان یہ سبھی لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے دفتر میں کسی کی حمد نہیں ہے کہ میرے موسن قائد سردار محمد نعیم ساہان کے آتھو کے یا ان کا قدم اس دفتر کے اندر لگا ہے اور کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ میلی آنکھ سے بھی اس دفتر کی طرف کیا اس پوری درتی کی طرف دیکھیں میں اس آنکھوں نکال دوں میں پرزور محمد کرتا ہوں کہ جو یہ سیاسی عریف ہوتے ہیں یا جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ان سے یہی میسیج دوں گا کہ آپ باز رہیں جڑا سکندر آیات نال بغاوت کرے انہوں ویچ نکیال آندہ کوئی حق نہیں جدے وان کام سردار نعیم نہیں ہو انہوں چھوٹھے وعدے کرندہ کوئی حق نہیں جڑا فاروق سکندر نو جاندہ ہے انہوں کیسے ہورول جاندہ کوئی حق نہیں جدے نال نہ چار بندے ہوون سجاد انہوں سیاست چمکاندہ کوئی حق نہیں اے تاج کریلوی خاندان دے سر ہوتے سجدہ ہے انہوں کیسے ہورول جاندہ کوئی حق نہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں کیمرامین بابر مغل کے ساتھ مرسا مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز نکیال آزاد کشمی ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی انتظامیہ کی جانب سے آرزی مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی سہولیات تو بہتر ہیں لیکن مویشی منڈیاں شہر سے دور اور جانوروں کے مہنگے داموں کی وجہ سے بے اپاری اور خریدار دونوں پریشان ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں میلسی مویشی منڈی میں موجود ہمارے نمائندے مدسر حسین بلکل ملک بھر کی طرح میلسی میں بھی تحصیل انتظامیہ کی جانب سے دو مقامات پر آرزی مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں علا بات مویشی منڈی میں یہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے آنے والے شہریوں کو تمام سوہلیات فرام کی جا رہی ہیں اگر بات کریں کرونا ویرس کی تو کرونا ویرس کی ویکسن لگوائے بغیر بے اپاری اپنا جانور نہیں لاسکتا یہی وجہ ہے نہ زیادہ بیواری یہاں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی خریدار میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں مجھے دن سے جانتے ہیں ان کی سبارے کیا رائے ہیں دیبارٹمنٹل پوائنٹ اویو سے یہاں پہ ہمارے پاس ٹکس کا سپری ہے جو ہم بیکل پہ اور انیملز پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا انیملز کے ٹیٹمنٹ پوائنٹ اویو سے کوئی کی ڈیزیز انیمل ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ اپنے پاس پیڈ ہے اور ہم ٹیٹمنٹ پروائیڈ تھے جی ایک پہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے دوسرا شہر سے دور ہونے کی وجہ سے جانور قوت اقرید سے باہر ہے ہم آئی تو یہاں جانور خرید نہیں تھے مگر ایک کو منڈی دور ہے اور دوسرا مہنگائی بڑھتا ہے ایسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کی وجہ سے ہر انشان معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے جبکہ جانوروں کے ریٹ آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو قربانی کے لئے جانور خریدنائی خواب بن کر رہ جائے گا لڈن انجمن طلبہ اسلام کا مقصد طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شماعہ فیروزہ کرنا ہے ان کے حالات کا اظہار انجمن طلبہ اسلام کے ڈوین ناظر مجاہد حسین بھٹی نے گزشتہ روز انجمن طلبہ اسلام لڈن سٹی اور کالج کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر نائب مرکزی صدر حافظ غلام الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انجمن طلبہ اسلام کا عشق مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں پھیلانا ہی مقصد ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری افواج دہشتگلدی کے خاتمے کے لئے عظیم قربانیاں دے رہی ہیں اس موقع پر سٹی کالج کی بوڈی تشکیل دی گئی اور نو منتخب احدہ داران کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے حکومت پنجاب کی ہدایت پر خدمت آپی دہلیز پر پروگرام کے تحت شیخ پورا کے سرکاری سکولوں میں مونسون شجرکاری مہم جاری ہے سی ای او ایڈوکیشن ملک منظور احمد نے گورنمنٹ گلز ہائی سکول فاطمہ جناب میں ہیڈ میسٹریس اور اساتحزہ کے ہمرا سکول کے گارڈن میں پودے لگائے اور اساتحزہ سمیت سکول عملے کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت کی اس موقع پر سی ای او ایڈوکیشن ملک منظور احمد کا کہنا تھا کہ درخت ہماری آنے والی نسلوں کی بقاہ کے لیے بہت ضروری ہے اور شجرکاری مہم میں ہر شہری کو برپور کردار ادا کرتے ہوئے پودے لگانے چاہیے انہوں نے بتایا کہ زلہ بھر کے سرکاری سکولوں کی ساٹھ ہزار پودے لگانے کا حدف دیا گیا جس کی باقاعدہ مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے حکومت پنچاب کی ہدایت کے مطابق لیمو جامن شہیتو سمیت پھل دار پودے بھی لگایا جا رہی ہیں حدمت آپ کی دہلیز پر پلانٹیشن مونسون کا جو ٹارگٹ ہے ہم نے سرکاری سکولوں کے اندر ساٹھ ہزار کا ٹارگٹ دیا ہے جس میں تیس بیس ہزار کا ٹارگٹ ہے سیکنڈی یعنی ہائی سکولز کو اور پندرہ پندرہ ہزار کا ٹارگٹ ہے ایلیمنٹری گلز اور ایلیمنٹری بوائی سکول ٹھیکے دار اسوسییشن کی جانب سے میونسپل کمیٹی اوستا محمد کی طرف سے واجبات کی ادم ادائیگی کے خلاف ٹھیکے دار باخت بکش بوہڑ کی قیادت میں احتجاجی کیمپ آج چٹے روز بھی میونسپل کمیٹی اوستا محمد کے سامنے جاری ہے کہ آج چھے دن گزر گئے ہیں کہ ہمارے ٹھیکے دار بھائیوں نے ایک احتجاجی کیمپ لگایا ہے تو ہم پاکستان سنی تاریخ کی طرف سے ان کی پہلے بھی حمایت کی ہے اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان سنی تاریخ کی طرف سے ہماری ان کے ساتھ بھرپور حمایت ہے اگر وہ دھرنا دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ احتجاج کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں باقی یہ بات ہے کہ ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے کہ اتنی انکواریاں ہونے کے باوجود بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ان کو پیمٹ کیوں نہیں دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کام بھی کیا ہے اور ان کی پیمٹ نہیں دی گئے یہ سب سے بڑی کرپشن ہے سب تحصیل سارونہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف علاقے جن میں کنی ماس گوٹ کاسم شاہول کردان رندھر سارونہ تھانا کے قریب علاقے شامل ہیں جو سلابی پانی میں زیرعاب آگئے ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لس بیلہ سے عبدالوہاب رندھر اپنی اس ریپورٹ میں جی بلکل سب تحصیل سارونہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف علاقے سلابی ریلے میں زیرعاب آگئے ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر ترکنی ماس گوٹ کاسم شاہول گردان رندھر سارونہ تھانا کے قریب علاقے پانی میں زیرعاب آگئے ہیں اکثر گروں سے صرف اپنے لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے جبکہ ان کو مالی نقصام پہنچ گیا ہے سب تحصیل سارونہ کے علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر خوزدار سے اپیل کیے کہ وہ فوری طور پر علاقے کیلئے امدادی ٹیم میں روانہ کریں یاد رہے کہ فروری دوہزار انیس میں بھی اسی طرح کا سارونہ میں سیلہ پایا تھا آج کا سیلہ دوہزار انیس سے بھی زیادہ ہے جبکہ اب ڈیم کے کیجمنٹ ایریا میں بارش ہے اب ڈیم کی پانی کے لیول میں چھ انچ کا اضافہ پانی کا لیول تین سو ستائیس ہو گیا ڈیم میں پانی کا زخیرہ کرنے کی گنجاش تین سو انتالیس فٹ ہے ایدل ازہا کے موقع پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے اور قربانی کے جانور کے حوالے سے کیا شریع حکمات ہیں اس پر معروف عالم دین صاحب والڈویجن اور خطیب جامعہ رابیہ بسری مفتی عثمان نے ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن صاحب والڈویجن محمد آسم خان سے خصوصی گفت کو کی ایدل ازہا اور قربانی کا فلسفہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالکے بدلے میں تمہارے لیے ایک دیکھی ہے اور میرا عزیز علیہ مہترم قربانی کی اصل ہو اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا جیسا ہے نفہوم جو نے بلتا ہے کہ خوشنودی کہ قربانی ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کریں اس طرح کے حضرت البرائیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کریں اگر مفتی صاحب مہترم آپ یہ فرمایے گا کہ قربانی کی جانور کی کیا خصوصیات ہوئی سائیں گے اور ان کی عمر اور دوسرے جو لباس باتیں اس کے متعلق کیا رہے ہیں جی جی کیونکہ ہم اللہ کے راہ میں جو ہے جانور جو قربان کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری ہے کہ خوبصورت جانور ہو موٹا تازہ ہو دیکھنے میں ہمیں بھی جو نجیو اچھا لگے اور اگر بڑا جانور ہے جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو اور اس طرح گائے بھینس وغیرہ ہے تو اس کے لیے جو نجیو ضروری ہے کہ وہ دو سال کے ہوں اور اس سکھوٹا بکرا یا دنبا یا بیڑ وغیرہ ہے تو اس کے لیے جو نجیو ضروری ہے کہ وہ ایک سال کے ہوں اور خود ہم جو نجیو پوشے کریں کہ بھی جانور کو اپنا ہاتھ سے اچھا لائیں اور پانی ہوگر اپلائیں تاکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ان سے جو نجیو پیدا ہوئے ہیں حضرت صاحب محترمہ یہ دو اللہ کا کے حوالے سے رشتداروں مسائیوں جو غربہ مسائکین اس کے سرائیہ دنس کے حوالے ساتھ کوئی پیغام دیڑا جائیں جی حربانی جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم حربانی کرنے کے بعد اپنی گوشت کے تین حصے جو کر لیں ان میں ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں اور دوسرا حصہ اپنے عزیز اور خارج وشتدار کے لیے جو نکال لیں اور تیسرے حصہ جو غربہ مسائکین نادار لوگ ہیں ان کے اندر جو تقسیم کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے ہم جو تقسیم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ حربانی کے اندر گوانی اپنے گوہ صحاوہ کے نواحی علاقے موڑا کلیال میں الفلا فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا سلسلہ نقشبندیہ و ایسیہ کی زیلی تنظیم الفلا فاؤنڈیشن عرصہ دراث سے ملک بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جس کی نگرانی شیخ سلسلہ علیہ حضرت عمیر عبدالقدیر عوان خود کرتے ہیں کیمپ کا افتتہ حافظ گلام قادری نے کیا بڑی تعداد میں معززین علاقہ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمپ میں چائرڈ سپیشلس سکین سپیشلس سمیت مختلف ڈاکٹروں نے مریضوں کا فری معاہنہ کیا بجلی کی بندش کے خلاف سلطان آباد کے رہائشی سراپ احتجاج وابڑا حکام کے خلاف سخت نارے بازی کی ٹنڈوالا یار میں چار دن سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سلطان آباد کے رہائشی سراپ احتجاج وابڑا کے خلاف سخت نارے بازی سینکڑو علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے مین حیدر آباد میر پر خاص روڈ بند کر دیا ٹریفک روانی متاثر اس موقع پر مظاہرین نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چار دن سے بجلی بند ہے سخت گرمی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے بلا جواز بجلی بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارا مسئلہ یہ چار دن سے ہو گئے بچے سب پریشانے لیٹ نہیں ہیں صحیح ہے نا گرمی میں مر رہے حاصل پور شہر میں جگہ جگہ پڑے گندگی کے دھیروں کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کی جانب سے متعدد بات درخواستے بھی دی گئیں مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اس وقت حاصل پور سے ہمارے نمائندے حاجی اسگر گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسگر گجر ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور میں ٹی اے میں کی ناہلی اور مبینہ غفلت کے باعث شہر میں جگہ جگہ پر گندگی کے دھیر پڑے ہوئے ہیں ٹی اے میں انتظامیہ کی جانب سے روڈ سے گندگی کو اٹھانے کی بجائے روڈ پر ہی گندگی کے دھیر لگا دیے جاتے ہیں ان گندگی کے دھیروں سے دول مٹی اور بدبو اٹھنے کی وجہ سے شہری سانس اور دمہ جیسی مولک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ ٹی اے میں انتظامیہ کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور ٹی اے میں انتظامیہ کی کاروے صرف دفاتر تک ہی محدود ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار ٹی اے میں انتظامیہ کو درخواست دی کہ ان گندگی کے دھیروں کو اٹھایا جائے مگر ٹی اے میں انتظامیہ ان گندگی کے دھیروں کو اٹھانے کی بجائے وہی بار ہی دھیر لگا دیتے ہیں شہریوں نے علا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کاروے کی جائے اور شہر بر میں پڑے ان گندگی کے دھیروں کو جل سے جل اٹھایا جائے تاکہ شہر میں صفائی کا نظام بہتر ہو سکے جی رانی پور اتائی ڈاکٹروں کے خلاف گھیرہ تنگ دس کلینک سیل کئی ڈاکٹر فرار سندھ ہیلتھ کیر کمیشن ٹیم کی شہر کے مختلی مقامات پر اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کاروائیاں دس سے زاد کلینک سیل کاروائیاں اسیسٹن کمیشنر ڈاکٹر سکھر عبدالمنان عبدو ڈاکٹر رتا حسین ناریجو ڈاکٹر عظیم شاہ کی قیادت میں کی گئیں ٹیم کی کاروائیوں کی خبر ملنے سے کئی اتائی ڈاکٹر کلینک بند کر کے فرار ہو گئے ٹیم نے رانی پور شہر کے مختلف علاقوں میں کلینک سیل کی دوسرے مرحلے میں ڈاکٹروں کی کلینک سیل کی جائیں گی اور اگر کسی نے دوبارہ کلینک اور تحریک انصاف ورکرز نے بھرپور شرکت کی اس وقت ہمارے نمائندہ حفیظ اللہ نیازی خان وہاں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی پیلکل میہ والی میں طریقہ انصاف جود ونگ کا ایک کنمنشن ہونے جا رہا ہے اسی سلسلے میں آت سیل پپلہ کی یورین کونسل حافظ والا میں ایک کارنل میٹرنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ورکروں نے کسی تعداد میں شرکت کی اس وقت ہمارے ساتھ طریقہ انصاف جود ونگ کے صدر عمیر حیزات سکندر موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حفلے سے کیا کہتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں ہمارے نوجوانوں کا اپنے حوصلہ بلند کی ہے یہاں آکے آج ہم یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں تحصیل پپلہ کے وزٹ پہ جس میں میرے ساتھ میرے تحصیل کی بوڈی پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری اور سارے حتدار موجود ہیں ہم ہر یونین کونسل کا وزٹ کر رہے ہیں ہم نے جو ٹیمز لگائی ہیں یونین کونسلز میں ان نوجوانوں سے مل رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو متحد کریں ان کو متحد کرنے کے لیے ہم نے ایک کنونشن کا نقاد کیا ہے اٹھارہ جولائی کو بروز اتوار شام پانچ بجے راج محل مارکی میاں والی میں اس میں ہم ان سب نوجوانوں کو انشاءاللہ ان کی حلب برداری بھی ہوگی اور ان کی جو ہماری پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ آ رہی ہے ہم نے ان کو مدوق کیا ہے ان نوجوانوں کا ڈریکٹ انٹریکشن ہوگا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ سب کو ان سب کو میں ادھر دعویٰ دینے ہیں حافظ والا میں اپنے نوجوانوں کو ان سے ڈریکٹ انٹریکشن کی ہے وہ ملاقات ہوئی بڑے خوشی ہوئی کہ بڑے اچھے ایکٹیو نوجوان ہیں ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں ان سب ورکرز کو میں نے دعویٰ دیئے اٹھارہ جولائی کو راج محل مارکی میں ورکر کنونچن میں تو انشاءاللہ ایک اچھا کنونچن میاں والی میں دیکھنے کو ملے گا جی برکو جیسے آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر جون کانسل میں جا رہے ہیں اور جو ہمارے ورکر ہیں ہم ان کو متحد کر رہے ہیں یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک مرتبہ پھر گاس ندی میں تغیانی کاشو کے متعدد شہروں کی سڑکیں زیر آب آ گئیں اکثر دہات کو پہاڑی پانی نے گھیر لیا کاشو جوہی نے سندھ کے حصے میں آنے والے بلوچستان کی سرحدی پٹی کیر تھر کا پہاڑی پانی گاج ندی میں داخل ہونے پر مزید تغیانی کا خدشہ ہے گزشتہ برسانے والے سلابی پانی سے بچانے والے اور نکارہ گاج ڈیوریشن بند کے ٹوٹے کے حصے کی تعمیر و مرمت کا کام تحال تاخیر کا شکار مقام افراد کا کہنا ہے گاج ڈیوریشن بند کا کام تحال تاخیر کا شکار رہا ہے جس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے واضح رہے کہ ایک برس قبل آنے والے سلاب کے باعث سینکڑوں گاؤں متاثر ہوئے جبکہ سینکڑوں دہاتیوں کے مکانات گر کر تباہ ہو گئے رانی پورر گردو نواح میں وقفے وقفے سے بارش جاری شاہی بازار پرانا بس ٹرینڈ اور اسے ملحقہ علاقوں میں بارش کا پانی جمع سندھ حکومت کے ترقی کے دعوے کھل کر سامنے آگئے ظل انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ناکس ٹرینڈ نظام سے شہر ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگا جبکہ تیز بارش کے باعث شاہی بازار کی متعدد دکانوں میں پانی داخل ہونے سے کاروباری نظام درم برم ہو گیا اور بارش کے باعث معاصلاتی نظام بھی شدید متاثر ہوا پانو آقل میں بھی جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لئے مال مویشی کی خریداری میں تیزی نظر آ رہی ہیں وہیں دوسری طرف مویشیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ جو جانور پچاس ہزار کا ہے بیپاری جانور کا دام ایک لاکھ سے اوپر لگا رہے ہیں اور بیپاریوں کا کہنا ہے کہ ہم جانور پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور ہماری قیمت وصول نہیں ہوتی مویشی منڈی میں کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی خوبصورتی کے لئے استعمال ہونے والی اشیاں کے سٹرول لگائے گئے ہیں جبکہ سیکیورٹی کے لئے پولیس اہلکار بھی تائنات کیے گئے ہیں سعادی عرم میں پاکستان طریق انصاف ریاض کی جانب سے اتحاد ورکرس پینل کے علاکشن میں ایک سو ستتر ووٹوں سے واضح بردری حاصل کرنے کے حوالے سے ایم سی ممبران کے عزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان طریق انصاف کے سینئر اہنماوں نے شرکت کی تقریب سے سابق سیکیورٹری آور سیز لیبرز افیرز راجہ گلزیب کیانی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اس سال ریکورڈ میمبر سازی ہوئی جس کا مطلب بلا شبہ پاکستانیوں کا ایک بڑا طبقہ عمران خان کی ویجن کے ساتھ کھڑا ہے جنرل سیکیورٹری پی ٹی آئی سعودی عرب چوہدری نزاکت علی گجر نے کہا کہ ہم سب بلا تفریق اور یکجہ ہو کر پاکستان کی ترقی خوشحالی اور سالمیت کے لیے اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا تقریب سے ڈوکٹر ندیم احمد بھٹی خرم خان اور دیگر ایم سی ممبران نے بھی الیکشن میں اتحاد ورکرز پینل کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہم یہ دھوکو رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی عظم کا اظہار کرے گا کہ جب یہ جیتے گے تو ان کی انکرنیشنل سپورٹ ہمیں اثر ہوگی تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سٹران کو اور پی ٹی آئی ڈیوائیڈ نہ ہوگی جیت ہے وہ اس کا سہرا انشاءاللہ اتحاد ورکر پینل کے صرف جائے گا وہ کل کا جو اطلع ہونے والا سورج انشاءاللہ وہ پورے سعودی عربیہ میں انشاءاللہ ہمیں ایک سسٹم ڈیوائف کیا جاتا ہے کہ پتا چلے کہ ہم آپس میں کہاں تک پہنچیں سیاسی طور پر نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا